توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجوب فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرق کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مدغلوں پر ہم ان کچھ فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا لوگ مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے مدوالے ہسنین کے مشن کے وارش ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغز کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ پجائیں گے یہ سننے چور ہندیروں کے اب آگے دور صویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنٹن کے دنیا پہ دوراج کریں رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آج پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا عاصف ہم دنیا پہ چاہ جائیں گے اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برانہ وعظمہ شانہ وجلہ ذکرہ وعظہ اسموں کی حد و سنا اور حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المستلین خاتم النبیین احمد ملتبا جناب محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وآلہ دربارے گاوربار میں حدیعہ دندو سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ وآلہ عربیز الجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں عربی عرب شریف کا مقدس موسم عطا فرمایا ہے اس کا کروڑوں بار شکر ہے اس نے ہمیں عید بھی دی ہے اور عید ماننے اور منانے کی توفیق بھی دی ہے پیرے طریقت سہبزادہ پیر سید محمد توصیف شاہ صاحب رزوی زیدہ شکر کی قیادت میں یہاں بارہ روزہ محافظ جو جاری ہیں ان کے تمام منتظمین جتنے بھی نوجوان و ذلق اس مسجد کے منتظمین سرپرستی کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں روزانہ جو علماء خطاب کر رہے ہیں آسکانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اللہ سب کو آپ نے دربار میں قبول فرمایا ہے آمین سٹیج پر حضرت مورانہ مفتی محمد اسحاد جلالی صاحب مفتی محمد عبدالعجی صاحب پیر سید زمیر شاہ صاحب سبحان اللہ کسیر تعداد میں آپ سارے حضرات احلِ حق کرون و کفروز ہیں میری دعا ہے خالقی کائنات جلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہمتہ فرمائے آمین اور قرآن و سنت کے عبلاغ و تبلیغ اور اس پرامل کی توفیق عطا فرمائے آمین عیدر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عزاز میں احترام میں جو برشق امت پہ لازم ہوتا ہے وہ بہت سے تقاضیں ہیں اور یہ موقع ان تقاضوں کے سمجھنے کا اور انہیں پورا کرنے کا ہوتا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا موقع کہ جب مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونک افروز ہوئے اور وہ وقت عیدوں کی عید بنا تو اس کا امت اس کے لیے کیا کیا احتمام کرے ملاد شریف منانے سے لے کر دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سوپ پھیلانے تک یہ سلانہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کتنا کام کر چکے ہیں کتنا بھگی ہیں مقاصدِ احمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور ان مقاصد کو پورا کرنے کی فکر ہمیں کہاں تک ہے اور کس لحاظ سے وہ مقاصد پورے ہو سکتے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ جو سب سے پہلا فریصہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے احترام کا اس میں کچھ لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے ہماری زندگی کا بہت سا حصہ اس کی دلیلیں دیتے ہی گزر جاتا ہے اور ان لوگوں کو یہ منواتے ہوئے کہ یہ عید ہے اسے منانا چاہیے یقیناً یہ بھی ضروری ہے کہ جب دھندری ہو رہی ہو عید کو کوئی سو کہے تو عیدواروں کو عید کی دلیل بھی دینا ہوتی ہے لیکن یہ تو پہلا مرحلہ اس کے باب کے جو مراحل ہیں ان کی طرف بھی صرف توجہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کے حضور کے لیے بھرپور کوشش ہونی چاہیے اور ہمارے اجتماعات میں چونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر کسی کے لحاظ سے بڑا قیمتی ہے یہ نہیں کہ میں کوئی رہا وقت بڑا قیمتی ہے آپ میں سے پتہ نہیں کتنی ہوں گے کہ جن کا مجھ سے بھی کہیں زیادہ وقت قیمتی ہے یا اگر نہیں بھی تو وہ سمجھتے ضرور ہیں کہ قیمتی ہے سارے جب اتنا وقت نکال کے آئیں تو بات پھر ایسی ہونی چاہیے جو اس وقت سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہو تاکہ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو ان جس وقت کسی مکان کو خدا نہ خواستہ آگ لگی ہوئی ہو اور اعلان کیا جائے کہ سارے اکٹے ہو جاؤ آگ ہو جانی ہے اور جو بندے اس اعلان کو محسوس کرتے ہوئے احساس کا ثبوت دیتے ہوئے اکٹے ہو جانے اکٹے ہو جانے کے بعد اب مقصد تو اگلا کام کرنا اکٹہ ہونا تو مقصد نہیں ہے مقصد ہے آگ بجانے کا عمل جو ہے محسوس طریقے سے اسے جاری کرنا جاری رکھنا یہاں تک کہ آگ بجھ جائے اور اگر صرف بلا کر ان کو اتنا بتا دیا جائے کہ آگ لگی بھی ہے لیکن آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں آپ آئے ہو پھر آپ تشریف لے جائیں تو یہ پھر نہ بلانے والے کا حق پورا ہوتا ہے نہ آنے والوں کا حق پورا ہوتا ہے اس وقت جس لحاظ سے بھی ہم دیکھیں اگر عقائد کا جو خرمن ہے اسے دیکھیں تو اسے بھی آگ لگی ہویا اگر ہم انٹرنیشنل سطح پر مسلمانوں کا حال دیکھیں تو پھر بھی ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور اپنے ملک کو دیکھیں تو اس کے بھی چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور ربی علی شریف کابر کرم ہے جو کہ ہر قسم کی آگ بجھانے کا طریقہ بتاتا ہے رب زلچلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بیان کیا ایک مقام پر اس مقصد کا اظہار رب زلچلال نے یوں فرمایا وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا لیوزرہو علی الدین کلی تاکہ وہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے یہ دین ہر دین پر اچھا جائے فلوکاری حل مشرقوں اگرچہ یہ بات مشرقین کو پسند نہ آئے اور وہ اس پر ارتجاج کریں اس پر تم سے لڑائی کریں لیکن یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں تاکہ دین ہر طرف چھا جائے اور اس چھا جانے کی جو تحریک ہے غلبہ اسلام کی تحریک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ورسے میں دی کہ پہلے جب اندھیرے چھا جاتے تھے تو پھر نئے نبی آتے تھے جو پھر نیا دین لاتے تھے اور پھر اندھیرے دور ہوتے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو یہ عزاز بخشا گیا کہ آخری دین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں اب اس دین کو صرف تم نے قبول ہی نہیں کرنا ہر طرف غالب بھی کرنا ہے اور جب بھی کوئی اندھیرہ چھانے لگے تو پھر نہ نبی نیا پیدا ہو سکتا ہے نہ پیدا ہوگا تم نے ہی ان اندھیروں پر صویروں کو غالب کرنا ہے یہ آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تاجد ختم نغوت کا امت سے تقاضہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اس امت کے سپرد کیا اور امر بل معروف اور ناہیہ نلی منکر اس امت کی سرداری کی دلیل بنائی کہ یہ ساری امتوں کی سردار ہے چونکہ اچھائی کا حکم دیے بغیر یہ رہی نہیں سکتے اور بدی کے سامنے ڈٹ جانے کے بغیر یہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے بدی کو روکتے ہیں اور اچھائی کو پھیلاتے ہیں اگر صرف اسلام قبول کر لینا آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے کہ آپ جو اسلام لائے ہیں ہم نے قبول کر لیا ہے تو سرکار کی آمد کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے کہ سرکار دین لائے ہم نے قبول کر لیا امبریس کیا تو کسی پر ہی سب کچھ ہمارا جو حق تھا وہ پورا ہو گیا ہم پر جو حق تھا تو پھر تو کوئی بات نہ تھی لیکن یہاں یہ ہے کہ صرف قبول نہیں کرنا جو قبول کیا ہے اسے ہر دین پر غالب کرنا ہے لَيُّذْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ یہ قرآن کے ان لفظوں کی تفسیر ہی میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے لَيُّذْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ جو نبوی مشن ہے وہ یہ ہے کہ دینِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دین پر غالب کرنا اگر کسی ایک دین پر غالب کرنا ہمارا ہی جنڈا ہوتا ہے صرف ایک دین پر تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ہم کہتے کہ یہ جو دین فلان دین ہے وہ غلط ہے وہ باطل ہے ہمارا دین حق ہے اسے چھوڑو ہمارے دین کو قبول کرو اس کے طریقے چھوڑو ہمارے دین کا طریقہ رائج کرو اب جن لوگوں کا وہ دین ہونا تھا باطل لوگوں کا ان کی خوش قسمت ہی ہوتی تو وہ ہمارا دین قبول کر لیتے لیکن اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو پھر وہ تمہاری ایڑی چوٹی سے مخالفت کریں گے کہ یہ کون ہوتے ہیں کہ جو اپنا دین ہمارے دین پر غالب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں صرف ایک چھوٹے دین پر یہ سچا دین غالب کرنے کے لیے ڈیوٹی تمہاری نہیں لگائی گئی الگ دین کل ہر ہر دین جو اسلام کے سوا ہے وہ چھوٹا ہے باطل ہے اور تم نے اس اسلام کو جس کا توفہ بارہ ربی اول شریف کو دنیا میں جنوہ گر ہونے والے رسول سلطہ علیہ وسلم لائے تو انہیں اس دین کو ہر دین پر غالب کرنا ہے یہ نووی بیشن ہے اس امت کا جو ساری امتوں کی سردار ہے اب یہاں سے آپ یہ نتیجہ آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ جب ہر دین کے ساتھ ہی تمہارا سلوک نہیں ہو سکتا سلا نہیں ہو سکتی کیونکہ جنہوں نے کسی پر اپنے آپ کو غالب کرنا ہو تو کیا ان کی ان سے سلا ہو سکتی ہے سلا کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اپنے گھر ٹھیک ہو ہم اپنے گھر ٹھیک ہیں ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے تم ہمیں کچھ نہ کہو لیکن ہمارا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ہر دین پہ غالب کرنا ہے اور غالب کرنے کا جواز تب بنتا ہے کہ جب کہیں کہ وہ ہیں جھوٹے وہ ہیں باطلی ہم سچے دین کو ان پہ غالب کریں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے کہ یہ مشٹر حیزدگی کا کہ اسلام کو ہر دین پہ غالب کرنا اب جن پہ غالب کرنا ہے وہ سارے مل کر ہمارے دشمن ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہر کسی پہ غالب آنا چاہتے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کے نزدیک اسلام کے سوا باقی کوئی دین بھی ایسا نہیں کہ جس پر یہ اسلام کو غالب نہ کرنا چاہے یعنی جو ادھر اللہ کے طرف سے ڈیوٹی لگائے گئی ہے یہ مختلف باطل دینوں والے یہ پراپاگنڈا شنو کرتے ہیں کہ یہ تو کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے اور انتہا پسند ہیں ماضی میں جوک جتا وہ تو ایک لمبی فرست ہے اس وقت ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج کا جو انٹرنیشنل کی جنڈا ہے جس کے خلاف ہم بولتے ہیں تو اسی وقت ہمارا پیچ بلاک ہوتا ہے سب کچھ آواز کو دوایا جاتا ہے کہ یہ کیوں بولتے ہیں یہاں تک کہ ہماری فکری آخرت کی تقریریں بھی شب براد کو ہوں تو پھر بھی کسی سے حضب نہیں ہوتی دوران تقریر ہی ہمارا اسلام ٹی وی یا دیگر یہ بھلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ امریکہ کا یہ جنڈا ہے ریلیجیس فریڈم جس کا مطلب ہے اس کے بقور مذہبی آزادی اور مذہبی آزادی کا لفظ ان کے شہد ہمارے بولے بندے تو کچھ ہوں کہ امریکہ بڑا اچھا ہے جو مذہبی آزادی دیتا ہے مذہبی آزادی کا امریکہ کے نزدیک مطلب یہ ہے پاکستان کے بارے میں اس کا ایجنڈا ہے یہ نیٹ پر بھی کئی سالوں سے چل رہا ہے اس کا ایک پورا ادارہ ہے پاکستان کے لحاظ سے اور پوری دنیا میں ریلیجیس فریڈم کے لحاظ سے کہ پاکستان کو فری سوسائٹی بنایا جا رہا ہے جس میں فریڈم آف سپی جو یہ گردار برداری اس طرح کے یہ سارے جو کام کیے جا رہے ہیں اسی ایک ایجنڈے کا حصہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں مسلمان عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں یہی حق اپنے اپنے عقیدے کے مطابق ہندوں سکھوں کو بھی اپنے مذہبی تہوار منانے کا ہونا چاہیے اور اتنا ہائی لائٹ ہونا چاہیے اور پھر اسی طرح قادیانیوں کو بھی ہر ہر باطل مذہب کو یہ حق ہونا چاہیے اور اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کی وائلنس ہو رہی ہے خلاوزی ہو رہی ہے یہ انٹرنیشنل برادری میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ اس میں ریلیجیس فریڈم نہیں مذہبی آزادی نہیں جس میں ہمارا قائم جو ہے اس میں قادیانیوں کے خلاف جو دفعات ہیں کہ وہ شادی کارڈ بھی اس کی روشنی میں بسم اللہ بھی نہیں لکھ سکتے کیونکہ بسم اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہے غداروں کے لیے نہیں ہے نہ اپنے کفرگرڈ کو وہ مسجد کہہ سکتے ہیں نہ اس کے مینار بنا سکتے ہیں یعنی یہ ان کے ارتداد کی وجہ سے تو امریکہ یہ ایف آئی آر ہمارے خلاف اس نے کٹی ہوئی ہے کہ دیکھو یہاں تو کسی کو آزادی نہیں جو بسم اللہ لکھتا ہے اس پر بھی یہ پبندی لگا رہے ہیں قادیانیوں پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اس کے بقاور یہاں تک کہ میرے پاس ریکارڈ میں امریکہ کا وہ لیٹر موجود ہے جو چند سال پہلے جب نولی کی حکومت تھی تو امریکہ نے ہماری حکومت کو بھیجا تھا اور انہیں جنجوڑا تھا کہ تم اپنے نساب میں تبدیلی کرو دیکھو ہے نا ہمارا مدارس کا نساب جو کسی سے حضم نہیں ہو رہا اس نساب سے مراد تھا کالجز یونیورسٹریز کا نساب کہ پاکستان کے سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹریوں میں انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور یہ امن عالم کے لیے یہ خطرہ ہے پاکستان کے سکولوں کا نساب دیکھو ہم تو تڑپتے ہیں کہ وہ سکولوں کا نساب کتنا بدل گیا اور کتنی اس کی روح نکال دی گئی اور لارڈ میکالے کا نظام تاریم کس حد تک گراس روٹس تک اس ملک کی نسل نو پر حمل آبر ہوا لیکن مدھر جو پاکستان کو اسلام کا قلعہ ہونے کی وجہ سے اسے فوکس کیے ہوئے ہیں نشانہ بنایا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سکولوں کا نساب بھی دیشت گردی والا نساب انہوں نے پھر ایک جملے کی مثال دی کہ کس جملے کو بدلو کیونکہ کہہ رہے تھے پرائمری سے لے کر پی ایچ ڈی تک سارا نسابی پاکستان کے اندر مذہبی منافرت پھیلاتا ہے جملہ انہوں نے کیا لکھا جملہ یہ تھا کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے یہ برداشت نہیں ہوتا ہم سے کیونکہ تم بچوں کو شروع سے جب یہ پڑھاتے ہو کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے تو پھر دوسروں کے لیے ان کے دماغ میں جگہ کیسے بنے دوسروں کے لیے کوئی نرمی کیسے آئے دوسروں کو برحق ماننے کا پھر وہاں پر کوئی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے یعنی صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے سکول میں یہ پڑھانے پر امریکہ کو غصہ ہے یورپی یونین کو غصہ ہے یہود نصارہ کو غصہ ہے ویسٹ آور پرینڈیسٹ کو غصہ ہے کہ یہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے اس سے مسلمان پھر بڑھتے بڑھتے جہاد کی طرف آتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم نے اپنا دین ہر دین پر غالب کرنا ہے یعنی ادھر ہمارا یہ قرآن کہتا ہے اند دین اند اللہ الاسلام اس قرآن میں ہے کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے اور ادھر امریکہ اس بات کو انتہا پسندی کہہ رہا ہے اور ہمارے حکمران جو اس کے مورے ہوتے ہیں مسلسل باری باری ان سے اپنی بات منوانے کے لیے کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے یہ ہی تم نکالو نساب سے اب بتاؤ بھلا ہماری امریکہ سے بھی صلاح ہو سکتی ہے کیا وہ بھی ہمارا خیرخواہ ہو سکتا ہے کیا اس کے اتحادی بھی ہمارے خیرخواہ ہو سکتے ہیں اور اس کے غلام بھی کیا ہمارے خیرخواہ ہو سکتے ہیں اور وہ جو غوم فرق ہمارے حکمرانوں کو دیتا ہے اور ساتھ پیسے بھی دیتا ہے تو کیا ہمارے حکمران وہ کام نہیں کرتے جو ان کے سپورت ان کی طرف سے کیا جاتا ہے جو غلامی ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نساب بتلو اس بات کو نکالو کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے تو میں کہتا ہوں نساب میں تو یہ بعد میں ہے لیکن اللہ کی کتاب میں پہلے ہے تو نساب بدلے جاتے ہیں قوموں کے لیکن ہمارا نساب بعد میں ہے رب کی کتاب پہلے ہے اور اس کو بدلنے کی کسی کی جرت نہیں اور اس پر ایمان ہو اور بندہ زندگی بسر کرے تو پھر جنت جا سکتا ہے تو یہ ہے اولین دعوت جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تجریف لائے تو آپ کو ویلکم خوش حمد مرحبا جسن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں یعنی اس خوشی کے ہمرا یہ تقاضہ ہے کہ یہ قرآن اور یہ دین مغلوب نہ ہو غالب ہو ہر چیز پہ غالب ہو ہر باطل پہ غالب ہو اور رب نے پہلے فرما دیا کہ یہ تم نہ کہنا کہ خلا بھی دشمنی کر رہا ہے خلا بھی گالیاں دے رہا ہے وَلَوْكَرْحَلْمُشْرِكُمْ یہ کام تو ہو نہیں ہے کہ یا تو تم ان سے صلح کر کے بیٹھ جاؤ کہ تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہے جس کو امریکہ ریلیڈیس فریڈم کہتا ہے وہ کہتا ہے سب ٹھیک ہیں اندو مسلم نسرانی یہ خاتیانی کرسٹین سب ٹھیک ہیں کسی کو غلط نہ کہو یہ اس کا سبق ہے جو کچھ پر نام نحاس سکالر یا کچھ پرس کی گماشتے اقتدار میں آ کر ہمیں بڑھانا چاہتے ہیں اگر سب ٹھیک ہے تو پھر قرآن کے نازل ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی سرکار کی آمن کا پھر مقصد کیا تھا سرکار آئے کہ بہت کچھ غلط تھا کہ اسے ٹھیک کیا جائے اور امت کی جھوٹی ہے کیا منتقل کے لیے کہ جب بھی غلطی ہو تو ٹھیک کرو سب ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شیطان کی ٹھوٹی ہے قیامت تک کے لیے کہ اس نے لوگوں کو بھٹکانا ہے اللہ کے رستے سے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ سب ٹھیک ہو لیوزہرہ ملدین کلی نے ہمیں یہ نظام یہ ایجنڈا لہے عمل دیا کہ یہ شہادتگاہِ بلفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا کہ کلمہ پڑھ کے کٹیا میں بیٹھ کر اپنے ہجرے میں اور ہم یہ سمجھے کہ جو ڈیوٹی تھی پوری کرنی ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو چومنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے اگر ہجرے میں بیٹھنے سے یہ ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہوتی تو ان سے زیادہ اہم وظیفہ کس کو آتا تھا اور خوبصورت تصویر ان سے بہتر کون پڑھ سکتا تھا اور ان کی سٹیٹس سے بڑا کس کا سٹیٹس ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی نکلنا بڑا بیدانے کربرا کی طرف لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ کہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرنا ہے اگرچہ مخالفت ہو جا اور مخالفت میں اگرچہ جان چلی جائے لیکن لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ اس دین کو ہر دین پر غالب کیا جا اس غلبے کے جو طریقے ہیں اور اس غلبے کا جو حدف ہے ہمیں کم از کم اپنی منزل تو سمجھ لینی چاہیے کہ جانا کہاں ہے جھنڈا لے کر اسلام کا کہاں تک جانا ہے کہ ہمارا ہمارا کام پورا ہو جائے گا رب گئے گا جو تمہارے ذمہ لگایا تھا پورا کر دیا ہے قیامت کے دن ہم کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے وہ کیا سٹیشن ہے کون سا مقام اس سال کے طور پر عمالِ شالحہ جن پر نیکی ملتی ہے آحمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کے لحاظ سے ان میں ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم قرآنِ مجید ناظرہ پڑھ لیں کہ ساری عمر ایسے نہ ہو کہ قرآن اچھے غناف میں ہمارے گھر رہے لیکن پڑھنا ہی نہ آئے ناظرہ پڑھیں اور پھر اس اگلا سٹیپ پہ حفظ کریں پھر ہے تجوید و حقرات سے پڑھیں پھر ہے اس کی گرائمر جانے اس کا ترجمہ سمجھیں اس کے معنی اور مطالب سمجھیں پھر وہ آگے سمجھائیں اور پھر اتنی صلاحیت ہوگے نئے پیش آنے وارے مسائل بھی بندہ اس سے حل کر سکے پھر اتنا کام کریں کہ مثال کے طور پر اس قرآن سے مسائل حل کرتے کرتے کہ اس مسئلے کی یہ دلیل ہے اس مسئلے کی یہ دلیل ہے ہزار کتاب انسان لکھ دے اور پھر یہ اتنا پڑھائے کہ اس کے ہزاروں شاگرد بھی ہوں اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے یہ بڑی برمول زندگی ہے دن رات قرآن کی خدمت اور یہ ایسا کردار کو چھوٹا سا نہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو ایسا کر کے دنیا سے جائیں لیکن اگر ہم قرآن پڑھیں تو قرآن کہتا ہے حق ابھی بھی یادانی ہوا منزل اس سے ابھی آگے تھی لیکن یہ بندہ تو کامیاب ہو گیا کیونکہ منزل کی طلب میں اتنا کچھ کر گیا آگے زندگی بجی نہیں اور رکت ہو گیا لیکن ہمیں آج علمیہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ بچے نے بالغ ہونا ہے اس کی شادی ہونی ہے اس کا کاروبار اچھا ہونا ہے پھر اس کی آگے ہوئے اولاد کی شادی ہونی ہے یہ زندگی کا نصب علین ہے پھر اس نے مر جانا ہے اس کے جگہ اس کے بیٹوں نے انہی مکانات میں دکانوں میں ہونا ہے یہ اپنی جگہ قصبِ حلال اور اس کے فضائل ضرور ہیں لیکن میں تو دوسری طرف سے جس نے دکان بنائی نہیں کاشتکاری کی نہیں ساری زندگی دین پڑھتے پڑھاتے کتابیں لکھتے اور علماء تیار کرتے جہالت کو شکست دیتے نور پھیلاتے زندگی بزرگی ہے اس کے رحاظ سے بھی ہے کہ ابھی سٹیشن آگے تھا جہاں پہنچنے پر یہ ملنا تھا لکب کے تم نے تو حق ادا کر دیا اور جو ذمہ تھا تم نے وہ کام مکمل کر دیا ہم شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو حفظ ہی بڑا مشکل ہے اور تم یہ آگے جو کچھ اتنے لمبے کام پھر بھی تو وہ ہے منصل کے آرے ہیں منصل کیا ہے منصل اس قرآن نے بیان کی ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا اگر اسی سال عمر ہو جائے بندہ فوت ہو جائے اور اسے یہی پتہ نہیں کہ اس قرآن کا ہم پہ حق کیا ہے اگرچہ اس کو چونے تو پھر بھی سواب ہے ہم وہ لوگ نہیں کہ جو کہیں قرآن چونے تو بیدت ہے اس بیدت کے فتوے بھی نجت سے دیئے گا ہم یہ نہیں کیونکہ کوئی کہ قرآن پوشت کے پیچھے ہو تو پھر بھی کوئی بات نہیں قدموں پر رکھ لیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہم آدابِ قرآن کے احکام پر بھی ایمان رہتے ہیں لیکن اس قرآن کا حق جو ہے رب نے بھیجا اور ہمارے آقا علیہ السلام لے کے آئے اور یہ توفہ ہے بارن بیل اول شریف کا اس لیے اس لیے شبِ ولادت کروڑوں لیلہ تلقدر سے بھی افضل ہے کہ شبِ ولادت تھی تو پھر لیلہ تلقدر آئی ورنہ یہ تو پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں وہ سینہ علی قلبی کا لتکونہ من المنظرین کہ توہرے دل پہ ہم نے محبوب نازل کیا تو یہ دل اس کائنات میں جنوہ گر جس رات کو ہوا جو قرآن کے نزول کا بھی پھر باعث بنی وہ کتنی بڑی رات تھی تو ملاک منانے میں جو جنہیں منانے کی ہی توفیق نہیں اور اس پر ہی شک کے مریض ہیں وہ تو اس کلاس کے سٹوڈنٹی نہیں کیوں ان سے اگلی بات کی جائے کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے اثر نورات ہے دندلہ سا ستارا تو ہے یہ سبق ہے ملاد منانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے اس کتاب کے لحاظ سے تو نمبر ملیں گے تو رب زلجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اہلِ کتاب سے بات کریں جنہیں میں نے پہلے کتاب دی تاکہ ان کی سنیں تو آپ کی امت بھی سمجھ جائے کہ پہلے جنہیں ملی تھی وہ جس وجہ سے فیل ہوئے کہیں ہم بھی فیل نہ ہو جائیں ان کو شفر نمبر دیئے گئے اللہ کی طرف سے تو یہ جو آخری اور سردار امت ہے یہ پھر اپنا پہلے ہی محسبہ کر لے کہ ہم تو سردار ہیں ہم تو ان کی کمی دور کرنے آئے ہیں کہ رب نے فرمایا سفر میں فیل ہونے والوں دیکھو سو فیصد پاس ہونے والے آ رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ جس بیس پر وہ فیل ہوئے تھے وہی ہماری بھی کاروائی رہی تو پھر کس قدر خویازہ بکت نہ پڑے گا قیامت کے دن یہ آیت میں جو پڑھنے لگا ہوں بخاری شریف میں اس کے بارے میں حضرت سفیان کا یہ قول لکھا ہے کہتے ہیں مجھے پورے قرآن سے کسی آیت کو پڑھ کر اتنا ڈر نہیں آتا جتنا اس آیت کو پڑھنے سے ڈر آتا ہے حالانکہ وہ بات یہود سے ہے بات نسانہ سے ہے ان سے مفتگو کی گئی ہے ان سے رب زلجلال نے ارشاد فرمایا ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بات کرو سورہ المائدہ آیت نمبر 68 اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِطَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْدِ حَتَّى تُقِيمُ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ کتنی ضروری بات ہے رب محبوب آپ ان سے کہہ دو یہ تورا زبور انجیل والا ہے حالانکہ اب ان کی ڈیٹ ایکسپیر ہو چکی تھی اب ان کے کرنے کا کام نہیں تھا اب پیپر حل کرنے کا وقت ختم ہو چکا تھا لیکن رب ان کا ریزرٹ سنا کے اگر نمبر لینے ہے تو پھر ان کا کلمہ پڑھو پہلے میں تم فیر ہو گئے ہو جو تمہارے قلدود ہوئے کتاب کے لحاظ سے اور ساتھ در یہ امت رہی ہے کہ اگر وہ اس وجہ سے فیل ہوئے تو پھر ہمیں آج بندوبست کر لینا چاہئے کہ ہمارے اندر وہ روش نہیں ہونی چاہئے کیا کہا یا اہل الکتاب لستم علا شید نکرہ تحت النفی ہے اندیس کا مطلب ہے کہ سو میں سے تمہارا آدھا نمبر بھی نہیں لستم علا شید یہ لفظ شید تو تم روز بولتے ہو کہ جو کسی کھاتے کہنا ہو تو کہہ تم تو کوئی شید نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو اللہ نے فرما ہے تورات والو زبور والو انجیل والو صحاب والو یہ اس وقت زندہ تھے لَا سُمْ أَلَا شَيْف تم زیرو ہو کچھ بھی نہیں ہو تم اپنے نبیوں کی آمد کا حق نہیں ادا کر سکے اور تمہیں جو ان کے ذریعے کتابیں ملی تھی تم نے ان سے بے وفائی کی کیسے حق ادا ہونا تھا رب یہ تو بتا دے اللہ فرماتا حَتَّى تُقِيمُ التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ حق تب ادا ہونا تھا تورات والو کہ اگر تم اپنی تورات کو قائم کر دے انجیل والو حق تب ادا ہونا تھا کہ تم اپنی انجیل کو قائم کر دے زبور والو حق تب ادا ہونا تھا کہ تم اپنی انجیل کو زبور کو قائم کر دے یہ لفظیں قائم تو سب کو آتا ہے نا آتا ہے نا سب کو سبحان اللہ قائم نماز قائم کرو یہ بھی آتا ہے اور یہ بھی کہ فلان بندہ قائم ہے کھڑا ہے اب توجہ کرنا جشنِ میلاد منانے کے تقاضے کہ کہیں قیامت کے دن سفر پٹا سفر نہ ہو حضر سبیان کہتے ہیں بخاری میں ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے جتنا مجھے ڈراتا ہے کیا بنے گا اتنا اور کسی آیت سے نہیں آتا کہ فعل کیوں ہوئے تورات انجیل والے کہ اپنی کتاب کو کیا نہیں کر سکے بول دو جو لفظ ہماری ڈیوٹی ہے سمجھ نہیں ہے اپنی کتاب کو وہ قائم نہیں کر سکے قائم نہیں کر سکے یہ جرم دا ان کا قائم نہ کیا کتاب کو تو نمبر کتنے ملے سفر لست ملاش زیرو ہوتم اب اگر زیبنا آج ایسی گفتگو ہم کریں تو ہم سے حکومت جگڑا کرے کہ تم تو منافرت پہلا رہے ہو تم یہود نصارہ ہندو سکھ سب کے خلاف بولتے ہو تو جب قرآن یہ ان کو کہے کہ تم سفر ہو اگر بننا ہے تو غلام نبی بن جاؤ ورنہ تم سفر ہو اب اس سے اگر ان کو ٹھیس پہنچے تو یہ ٹھیس پہنچانے کا تو رب حکم دے رہا ہے کس کو سرکار کو تو جو ٹھیس سرکار پہنچائیں ہم وہ شیشے پھر سنبھال کے کیسے رکھیں قل یا اہل کتاب لستم الاشی تم سفر ہو اور میری آقا علیہ السلام نے اپنی زبا میں کہا ڈبل کافر ہو اہل کتاب کیونکہ ہمارے ایسے بھی نام نے آت مفقر اسلام اور شیخ الاسلام بننے لگے جو انہیں مومن کہنے لگے تو سرکار نے فرما ڈبل کافر ہو ہتم میں خلاد والی حدیث غزوہ روم میں وہ موجود کب بننا تھا تمہیں کچھ ملنا تھا کہ تم توراد کو قائم کر دے لفظوں پر گوھر کرو یہ نہیں کہا کہ تم اس لیے فیر ہو کہ تم نے توراد ناظرانی پڑی تم اس لیے فیر ہو کہ تم توراد کے حافظ نہیں بنے تم اس لیے تھی تم اس کا ترجمہ نہیں آتا تھا تم اس کی تفصیل نہیں آتی تھی تم نے وہ پڑھائی نہیں تھی اس کی تدریس نہیں کی تھی تم نے جوسری طور پر اکیلے اکیلے اس پہ عمل نہیں کیا تھا لہٰذا تم فیل ہو گئے ہو ان میں سے کوئی شہہ بھی ان کی فیل قائم نہیں کیا قائم کرنا تو حضرت سفیان کہنے لگے اگر تورات والے تورات قائم نہ کریں تو صفر زبور والے زبور قائم نہ کریں تو صفر انجیل والے انجیل قائم نہ کریں تو صفر تو ہم قرآن والے اگر اس کو قائم نہ کر پائے تو پھر ہمارا کیا بنے یعنی وہ تو یہ کہ گئی گزری امت تھی آخری نہیں تھی آخری نے تو سارا ریکارڈ قائم کرنا ہے کہ فلا بھی فسلا فلا بھی ڈوبا فلا بھی بھٹکا فلا بھی گمرا ہوا لیکن آخری جو ہیں چونکہ ان کے پاس قرآن ہے نہ بدلنے والا تو یہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے لیکن اگر آخری بھی قرآن اپنے اپنے زمانے میں قائم نہ کر سکے تو پھر نمبر کتنے ملیں گے ماذا اللہ اب یہ ہے کہ یہ جو لفظ قائم ہے شاید بعض لوگ تو اس لحاظ سے پہلی بار سن رہے ہوں کہ دین میں یہ بھی کوئی کام ہے یعنی پہلے تو سنا تھا کہ ناظرہ پڑو قرآن حق کا ہے حفظ کرو یہ قرآن کا حق ہے درس نظامی پھر مزید میں اسے پڑو پھر اس کی تفسیریں لکھو آزار شاگرد بناو لیکن یہ کہ اس کو قائم کرو نمبر کام یا بیسو فیزہ تو تب ہے اور اس سے پہلے کی صورتحال میں لست تم سفر ہو تو آج تک وہ قائم کرنا تو دور کی بات ہے کبھی سوچا بھی ہے کہ سٹاپ ہمارا ہے کہاں جس مسافر نے جانا اسلام آباد ہو اور اس کے ذین میں پکوائی یہ ہو کہ گجرہ والا جانا تو وہ اسلام آباد کی تیاری کب کرے گا اسلام آباد جانے کا جذبہ اس میں کب پیدا ہوگا اس کے شہدور کے اندر یہ چیز آئے گی کب اس بیچارے کو تو ساری زندگی یہی کہا گیا کہ گجرہ والا پون جو تو بڑی بات ہے اور وہ تو چار کلومیٹر بھی سفر کرنے سے کاسر تھا یہ جا کہ گجرہ والا پون تھا اور ادھر منزل اس سے کہیں آگئی کام نافذ کرنا کہ تھانے میں راج قرآن کا ہو کچیری میں فیصلہ قرآن کا ہو حلال و حرام کے جھگڑے میں فیصلہ کرنے کا حق قرآن کو دیا جائے یہ جو لفظ فیصلہ ہے اس کے لئے اصل لفظ عربی میں حکومت ہے حکومت عدل فیصلہ کرنا فیصلے کا حق کسی دو تو فیصلے کا حق دیں گے قرآن زمین پہ نافذ ہوگا قرآن کی خلاف ورزی نظام نہیں کرے گا تو رب کہے گا لو یہ قرآن کو قائم کر گئے ہیں اب اس سے پہلے جتنے مرائل ہیں وہ فالتو نہیں بڑے ضروری ہیں اور ان میں سے کسی کی چھوٹی نہیں کہ اگر ناظران نہیں پڑھیں گے تو پھر آگے اگلا سٹیپ کیسے آئے گا حفظ نہیں ہوگا تجوید نہیں آئے گی اس کی سرف و نحب کا پتہ نہیں ہوگا اس کے معنی نہیں آئیں گے اور آگے اس کو پڑھا پڑھا کے علماء تیار نہیں کیا جائیں گے اور اس کے لیے کتابیں نہیں لکھی جائیں گی تو پھر اقامت کا فریضہ پیدا کرنے کی صلاحیت کیسے ہوگی کہ کوئی کہے چلو اپنا نظام نافذ کر لو اور آگے نظام پڑھنے والے کوئی نہ ہو اس قوم کے پاس صرف نات خان تو ہوں مگر لیجسلیٹیو حیثیت کا ایک علم بھی نہ ہو تو اگر موقع آ بھی گیا تو قائم کیسے ہوگا وائے ناکامی بتائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا قرآن قائم کرنا یہ ہے آخری منزل اس سے پہلے ہے قرآن کے مطابق اپنا ذاتی عمل انفراد عمل قرآن قائم کا مطلب ہے کہ پورا معاشرہ قرآن کے رنگ میں رنگ آ جا ہے یہ ہے قائم کرنا انفراد عمل حضرت امام حسین رضی اللہ سے بڑھ کے کون کر سکتا تھا لیکن وہ نکلے تھے قرآن قائم کرنے یہ بھی بڑے بڑے لوگوں کو آج بھول ہو رہی ہے نکلے کس مقصد کے لئے نکلے تھے قرآن کو قائم کرنے کیونکہ تورا زبور انجیل قائم نہ کرنے کی وجہ سے ان پر رب نراز ہوا سفر نمبر ملے اور یہ ہے کہ ایک مشین میں ہر پرزہ قیمتی ہے اور اس کا کردار ہے پیداوار میں لہٰذا ناظرہ پڑھانے والا بھی یہ جو قائم کرنے پڑھنے والا بھی حصہ جمع پڑھانے والا جمع پڑھنے والا ناظری پڑھانے والا سنانے والا سننے والا آداب کے مطابق فکر یا کر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریع تعویر تبلیغ یہ ساری چیزیں یہ سب اس مشینری کے مختلف پرزوں کا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن سنورو تب ہونا ہے کہ جب دین اور قرآن قائم ہو جائے تو یہ ذہن میں آج کی اس محفل ملاد کی برکت سے رکھو کہ کم از کم پتہ تو جانا کہاں تک ہے خود انسان اگرچہ خود اپنے طور پر اتنا نیک ہے عقیدہ صحیح رکھ کہ ایک آنک چپکنے کے برابر بھی اس نے گناہ نہیں کیا لیکن اگر اس نے اقامت دین کے لیے کردار نہیں ادا کیا قیامت کے دن اسے نماز بھی چھڑانے نہیں آئے گی کہ جو ساری رات پڑھتا رہا جو عرب زل جلال حضرت جبلیل علیہ السلام کو کہا جبلیل چلو فلا بستی کو الٹا کر دو اب بستی الٹ جائے تو بستی والوں کا کیا حجر ہوگا تو جبلیل نے کہ رب تیری بستی میں ایک تیرا بڑا پیارا بندہ ہے بڑا صوفی بڑا حاجی بڑا پریزگار یہاں تک پوری زندگی میں آنکھ چپکنے کے برابر بھی اس نے گناہ نہیں کیا تو رب چلو بروں کو تو مار دیں اس نیک کو تو کم کم سائیڈ پہ کر دوں یہ اجازت ہے اللہ نے فرما علیہ و علیہ پہلے نام اس کا لیا اسی سمیت بستی الٹو اب جلم اس نے تو کیا ہوئی نہیں کیوں ناراض گی اتنی ہے اس سوسائیٹی کے زانیوں بدکاروں شرابیوں قاتلوں ڈاکوں کے ساتھ اسے دھوم دینے کا ڈر جاری ہو گیا اب جبریل پہلے تو سلام کر بیٹھے سوال اگلے اب سوال کی گنجائج نہیں تھی تو رب نے اگلی بات خود بیسے فرما دی کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں فرما اس پر یہ سختی اس لیے ہے اس نے محلہ نہیں بچایا تھا مسلح بچایا تھا مسلح کا غازی ضرور ہے اپنی ذات پر تو دین نافذ کر گیا تھا مگر اقامت دین کا فرد اس نے سمجھا ہی نہیں تھا جب اس کے ہوتے ہوئے جب یہ اپنے اہد کا صوفی تھا اور بہت بڑا پریز گار بنا ہوا تھا اس کے ہوتے ہوئے میرا دین غریب الوطن ہوا معاشرے میں ودی آئی میری حدود کو پامال کیا گیا اس کی نیکی میں کوئی شک نہیں اس نے سجدے پہ سجدہ کیا اس نے ہر وقت مگر آج اس چنم میں اس کی نواز اسے نہیں چھڑانے آ رہی کہ اس نے اقامت دین کی طرف کوئی توجہ نہیں کی دین کو بہر نکل کے ماحول میں آپ پانچ نمازیں پڑھ کے جو زائد نفل تھے ان کی جگہ شرابیوں کو کچھ سمجھاتا زانیوں کو روکتا کوئی انہیں مسئلہ بتاتا تبلیغ کرتا اگرچہ اس عمر بالمعروف اور نحیل المنکر کے جواب میں اسے اگلے گالیاں دیتے کہ تُو اپنا تقویٰ پاس رکھ تُو گھر بیٹھ تجھے کیا ہے ہم اپنے گھر تُو اپنے گھر یہ پھر موڑتا وہ اس کو روڑے مارتے یہ پھر فرمائے جیوریل پھر تو یہ پاس ہو جاتا لیکن یہ اپنی نمازیں پڑھ کے پاس نہیں ہوا کہ یہ صرف اپنی ذات تک رہا تو ہمارے تو اپنے پلے بھی کچھ نہیں حق نہیں کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سفر خود تڑپنا ہی نہیں اور دوروں کو تڑپانا بھی ہے خود سرابہ نور بن جانے سے کپ بنتا اے کام تجھ کو اس ظلمت کا دے میں نور پھیلانا بھی ہے یہ ہے ہماری مکی مدنی کربلائی پالیسی جس کے مطابق پھر نتیجے میں جا کے قرآن قائم ہوگا اب اس کی صرف ایک مثال ارز کر کہ میں بات ختم کرتا ہوں چونکہ آگے بھی اجتماع ہے اور آپ حضرات بھی بڑے حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم سننے کچھ اور آئے تھے اور یہ پتہ نہیں کیا سنا رہے ہیں اللہ آج ہمارے سٹیجوں پہ دمالیں شروع ہو گئی آج یہ قرآن رب نے بھیجا کیوں ہے بڑے بڑے شیخ العدیس اور علماء کہلانے والے بھول گئے کہ لوگوں کو بتانا کیا ہے یہ کہتا کیا ہے کس حد تک اس کے احکام ہیں اب ایک بات صرف میں ارز کرتا ہوا بات ختم کر رہا ہوں آج یہ بات تو آپ ہر طرف سے سنتے ہیں کہ جب ہم مثلا کہتے پاکستان میں ایوان اقتدار میں قرآن لاؤ قرآن فیصلے کرے کوٹ میں قرآن فیصلے کرے اور ہم نے یہ چونکہ باتیں کر کے سب کچھ مزا چکھا بھی ہے اور سعادت ہے اس پر شکر بھی ادا کرتے ہیں اللہ کا تو وہ کہتے ہیں ہاں بلکل ہم بھی عشق رسول کوئی کہتا ہم فراؤ پیر کے مریب ہیں یعنی یہ ہم نے جو دس بارہ سال گزار اس میں ہم بھی عشق ہیں اور یہ نماز ہم قرآن سے ہی لیں گے روزے کا مسئلہ ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے آپ سے پوچھیں گے آج کا طریقہ آپ کے فتوے کے مطابق ہوگا کلمہ ہم اسلام کا پڑھیں گے کساب ہماری قرآن ہے لیکن حکومت میں ہمیں نہ چھڑو قرآن مسجد میں لے جاؤ تمہاری بہربانی یہ نہ لاؤ حکومت تو ہمیں کرنے دو باقی سب کچھ تمہاری مرضی کہوگا ہم اپنا طریقہ نماز کا نہیں بنانے لگے وہ تم سے پوچھیں گے وہ قرآن سے پوچھیں گے سب کچھ قرآن سے پوچھیں گے بس صرف حکومت جو ہے یہ اس میں تم دخل اندازی نہ تمہارا یہ کام کب ہے تمہارا کام ہے نماز پڑھانا تمہارا کام ہے جمعے کی تقریب کرنا یا کسی کا نکاح پڑھانا آپ اگرچہ یہ منصب بھی وہ چھین نہ چاہتے ہیں یا کسی کا جنازہ پڑھانا یعنی یہ مین مقاصد وہ سمجھتے ہیں اہل دین علماء کے قرآن کے بارے میں ایسا وہ ہم بھی تم کہ تو فیصلہ بھی اس سے کرو راج بھی اس کا ہوگا تو اس بیس پر وہ سمجھتے ہم بنے نظام ہم چلائے ہم چودری ہیں ہم چیمے چٹھے ہم فلان فلان یہ مولوی یہ قرآن والے ان کا کیا بنتا ہے کہ یہ ہمیں دکھائیں کہ تم نے یہ فیصلہ کیا قرآن یہ بتا رہا اور جب قرآن پیش کیا جائے تو پھر اب ہم نے بیس غلطیاں نکالی تھی آسی ملونہ کے فیصلے بیس غلطیاں نکالی تھی خمیازہ اس کا آج تک ہم بگت رہے اور پتہ نہیں کب تک بگت دیں گے مگر اللہ کا فضل ہے آج بھی میں سینہ تان کہ کہتا ہوں کہ آسی ملونہ کے کیس کا فیصلہ غلط تھا اور خلاف قرآن تھا لیکن کہاں وہاں پر یہ لفظ نہیں لا سکتے جو انہوں نے اندر سے بولتی بن کی ہے یہ اللہ لیلان میں کہہ رہا ہوں ہم نے موچی گیٹ میں جلسہ کر کے وہاں پھر نارہ لگوایا تھا کہ جب تک آسی ملونہ کے مرنے کی خبر نہیں آئے گی ہم کہیں آسی ملونہ کو پانچ زی دو لیکن تم نے منار پاکستان پہ سنا ایسا کوئی نہ کیوں ایسا ہوا اکامت دین آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے اور اس میں مشکل سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ قرآن آتا تو کہ کہتا کیا ہے یہ آج کا لبرل میں یہ آیت پیش کر کے پانچ میں پارے کی جو میں نے ڈی چوک میں بھی پیش کی تھی ڈی چوک میں گالیوں یا دوسرے امور میں وقت نے گزارا تھا میں نے سولہ پریس کنفرنس یں کی تھی ساری مشنی حکومت کی بیٹی ہوئی تھی میں نے اس وقت یہ آیت پیش کی کہ یہ تم جو رواد بنائے ہوئے ہو رسم بنائے ہوئے ہو کہ یہ قرآن ٹھیک ہے مگر فیصلہ ہم کریں گے اور حکومت ہم کریں گے اور عباد ہم کریں گے میں نے کہا یہ کچھ لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا جب رب نے قرآن نازل کیا تھا تو قرآن سے پوچھو رب نے ان کا حکم کیا بیان کیا اللہ کا قرآن یہ نہیں کہ مفتی کا فتوہ یہ سورہ نساء میں چھٹے رکوع کی پہلی آئیت یہ میں نے ڈی چوک میں تشریح کے ساتھ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ فرمات اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُونَ بِمَا اُنزِلَ اَلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا الَالطَّابُودِ وَقَدْ اُمِرُونَ اَنْ يَكْفُرُو بِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُنزِلَ لَهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا اللہ کا فضل ہے میں غلام حافظ الحدیث ہوں قرآن اس لئے سامنے نہیں رکھا کہ میں اب دیکھ کے پڑھوں یہ جانتے ہیں میں نے سات مہینے میں پورا قرآن افس کیا تھا اللہ کے فضل اور پینتیس بار پینتیس رمضانوں میں مسلح پہ کھڑا ہوکے سنا چکا اور اس کے مفاہین کے لئے جگر پگڑایا ہے بغداز شریف کے آفاق تک پڑھنے کے لئے یہ ہمارے بغداز شریف کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں زیارت کے اب باق سمجھ نہیں ہے اس پر ہم سے جگڑا ہے یہ آیت پیش کر کے ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں بٹھا کے ہم سے بات کر لو کسی چینل پہ کر لو سپریم کورٹ میں کر لو کہ قرآن کہتا ہے محبوب علم ترہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو یزعمون جو یہ گمان کرتے ہیں کس چیز کا دعوی ہے یہ نہیں کافر والے نہیں ہیں ابو جال کا ٹولا کہ جو کہے یہ قرآن ہی نہیں ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی نہیں ہے معاذ اللہ ایسی نہیں ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وہ جو سورہ بکرہ کے شروع میں مومن کی شان ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یہ سارا ان کے دعوے میں قرآن نے ذکر کیا یہ ان کا دعویٰ ہے منکر نہیں ہم قرآن مانتے ہیں لیکن آگے نتیجہ رب ان کا کیا بتاتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَيُوْدِلَّهُمْ دَلَالَمْ بَعِدَ یہی وہ ہیں جنہیں گسیٹ کے شیطان نے جہنم میں پینک دیا تو کیوں کافر ہو گئے کیوں جہنمی بنے یہ تو قرآن ماننے والے ہیں نماز ماننے والے ہیں روزہ ماننے والے ہیں حج زکاة سب کچھ تسلیم کرنے والے ہیں ان کو جہنم دینے کا اعلان رب نے کیوں کیا قرآن میں پہلی تفسیر ابنِ جرید جو تفسیر محصور ہے اس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کا جرم یہ تھا اب وہ شانِ نزول بھی سنت سے ہے لیکن شانِ نزول کی ضرورت ویسے بھی نہیں پڑھ رہی قرآن کی آیت میں سب کچھ لکھا کہ ایک تھا یہودی اور ایک تھا نام نحاد مسلمہ انہوں نے کہا ہم جوہنہ قبیلے کے قاہن کے پاس فیصلہ کے لئے جائیں گے وہ جو دوسرا مسئلہ ہے سعی بخاری میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سر اتار دیا تھا وہ علیدہ معاملہ ان لوگوں نے جس وقت یہ کہا کہ باقی تو سب کچھ ہم بات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گی کلمہ وہی ہے عقیدہ وہی ہے نماز روزہ حج زکاة ہم اور سنی لیکن فیصلہ ہم جوہنہ قبیلے کے قاہن سے کروائیں اس پر اللہ نے قرآن نازل کیا سوالہ میرے نبی جو یہ کہہ کے کہ میں ایمان لائے نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے سب کچھ کرے لیکن یہ کہہ کہ فیصلہ کوئی اور کرے گا قرآن نہیں فیصلہ کرے گا تو اللہ فرماتا ہے وہ جہنمی ہے جنتی نہیں ہو سکتا یعنی یہ لفظ حکومت پر یریدون یتحاکم الالتعود اللہ فرماتا ہے فیصلہ کروانے تو تعود کے پاس جا رہے ہیں یہ جرم ہے کہ میں نے ان کو جھنمی بتا رہا ہوں یا جھنمی بنانے کی یہ وجہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے یریدون ایتحاکم الالتعود فیصلہ کروانے تعود کی طرف جاتے ہیں وقت امیرو ایتفرو بھی اور انہیں تو لازم کیا گیا تھا کہ تعود کو تدکارنا ہے اس کا انکار کرنا ہے اسے بڑا بنا کے فیصلے نہیں کروانے اس وقت کا تعود وہ تھا آج کا تاغود امریکہ ہے آج کا تاغود اسرائیل ہے آج کا تاغود برطانیہ ہے آج کا تاغود یورپی یونین ہے تو یہ کہنا کہ قرآن مسجد میں لے جاؤ اور ہمیں حکومت تو ہم صرف ہمیں کہہ رہے ہیں تو پتوہ باقی سب آپ ہی دیں یہ وجہ تھی ان لوگوں کے جہنمی ہونے کی جو آمنو کہہ رہے تھے حالانکہ آج کے آمنو والوں نے تو سرکار کا دیدار بھی نہیں کیا وہ تو دیدار بھی کر رہے تھے دیدار کر کے بھی جب حکومت ظہر کو دی کہ فیصلے کا حق ان کو ہے تو دیدار بھی فیدہ نہ دے سرکار نماز کا ہندے کی تو یہ ہے اقامت دین کہ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ فیصلہ یہ کرے فیصلہ اس کا ہو حکومت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو اسی میں آگے جا کر ساتھ والی آیت میں فرمایا فلا وربی کلا یؤمنون حتی یحق موکا فیما شاجرہ بینہ توجہ کرنا یہ ہے دین فلا وربی محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون وہ مومن نہیں کون بندہ بخاری میں ہے کہ وہ نامل ہاتھ مسلمان جس نے کھیت کو پانی لگانے کے فیصلے پر دل نہیں زبان سے اتنا کہا کہ دیکھو نبی پاک نے اپنے پھوپی کے بیٹے کی حمایت کی ہے یہ حج زکاة بل ارزام اسلام کی بات نہیں تھی سرات کے ایک مسئلے پر سرکار کے فیصلے کے خلاف جب وہ بولا تو رب نے کم مومن نہیں کب مومن ہوگا نماز باتا نہیں اگر لفظ حتہ ہے حتہ ہے مثال کے طور پر تم ایک میرٹ بناتے ہو کہ انعام پہلا تب بنے ملے گا بچہ حافظ بھی ہو قاری بھی ہو پھر فلان سبجیکٹ میں اتنے نمبر ہو اتنے نمبر ہو حتہ کے تحجد گزار بھی ہو یہ ہوتا ہے حتہ جو خود کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں حج کرنے سے بھی مومن نہیں زکاة دینے سے بھی مومن نہیں تو مومن کب ہوگا اللہ فرماتا حتہ یو حق کی مو کا محبوب آپ کی حکومت مانے گا تو پھر مومن ہوگا یہ جس کو دوسرے اپنا حق بتا رہے ہیں قرآن تو کہتا یہ حق نبی پاک کا مانا جائے اور آپ کے نظام اور دین کا مانا جائے تو تب بندہ مومن بنتا ہے ورنہ تو مومن ہی نہیں ہے اور پھر یہ کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے زبانوں سے مختلف قسم کے مشور دین کو دیں ایسا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو قرآن پوچھو قرآن کیا کہتا اس نے قبر میں پہنچنا ہے آج اس سے وفا کرنے کا وقت ہے قرآن کہتا کہ فیصلہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں یا آپ کا لکھا ہوا امت کے پاس پہنچ جائے جیسے آج حدیث اور قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور فیصلہ جب سرکار کا کسی کے خلاف آ جائے ہے مومن اللہ فرما رہا ہے قرآن میں اگرچہ وہ زبان سے اس فیصلے کے خلاف بک بک نہ کرے صرف دل میں سوچے رب فرماتا ہے میں جنت پھر بھی نہیں دوں گا یہ ہے حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت قرآن کہا دل سے مان لیں تو پھر مومن ہیں ورنہ مومن نہیں اور جس نے چیک کرنا ہے کہ مومن کون ہے نہیں ہے وہ دل بھی جانتا ہے اتنی اتنی زیادہ پابندی ہے جس بات پر دل میں بھی نہ لاؤ وہ بات زبان پہ تقریروں میں کی جا رہی ہو تو پھر رحمتیں کیسے برسیں اور پھر کہ ہماری ڈیوٹی کیسے پوری ہو جائے کہ کام ہے کہ سرکار قرآن لائے اور ہم نے قرآن کو قائم کرنا ہے دین کو ہر دین پہ کیا کرنا ہے ترجمہ آرہ ہے غالب کرنا ہے جب ایک چیز دوسری چیز پہ غالب کرنی ہو تو مطلب کیا ہوتا ہے وہ آئی تو پہلے ہے ہمارا کام اسے لانا نہیں ہے اس کو غالب کرنا ہے دین لانا یہ منصب نبوت ہے اور دین کا چھانا یہ امت 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 ہم بر کر ہے اس واسطے رب نے فرما لیوز ہی راہو کہ دین کو غالب کرو یہ نہیں کہ دین تم لاؤ فرما وہ تو سرکار آگئے وہ دین لے کر آئے اب تم یہ شام نہیں پاسکتے کہ تم لاؤ وہ تو سرکار کا فیس منصب ہے بولے آئے تمہیں کیا ہے قرآن سنت میں یہ لفظ ہے میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کوئی رد نہیں کر سکتا انشاءاللہ امت کی جوٹی ہے امت علماء کی اور امت کی کیا تعلیم دین تفہیم دین احیاء دین غلوہ دین اظہار دین یہ کام ہمارے ذمہ ہے کہ دین تو آیا ہوا ہے لیکن چھایا ہوا نہیں ہے تمہارا کام ہے نبی کے غلاموں کے دین چھا جائے اور اگر ہمیں یہی پتہ نہ ہو کہ ہمارا کام کیا ہے تو پھر ہم پاس کیسے ہوں گے اگر آج تک ہماری سوچ میں یہ ہے کہ دین لانا امت کا کام ہے تو یہ تو جاء الحق حق آیا اور جب سے آیا واپس نہیں گیا ہاں کبھی مغلوب ہوا غیر حق غالب ہوا تو سرکار نے فرمایا نیا نبی اب دین غالب کرنے نہیں آئے گا میرے غلاموں غالب پھر تم نہیں کرنا ہے یہ ہے نشت سانی یہ ہے لفظ باقی لفظوں میں تو خود بڑے سخت فتوے لگتے ہیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کوئی کہتا آیا آیا دین آیا لائے لائے فلان آیا سرکار کے شوا کس کی مجال ہے جو اس دین اسلام کا لانے والا ہو یہ دین محمد عربی لائے ہے اور ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس کو غالب کرنا جب قیادت ایسے نکمہ لوگوں کی ہو جو قرآن سے بغابت کر رہے ہوں تو پھر دین کس طرح غالب آئے اور پھر اپنے آپ کو اتنا عظیم سمجھے اپنے بقول خدا بھی بنے نبی بھی بنے اور پھر ان کو جواب دینا بھی برداخت نہ ہو اور اپنے کفر پر ڈھکے رہے اور لوگوں کی نمازیں خراب کریں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا یہ میں یہاں نہیں کہہ رہا یہ میرا چوبیس گھنٹے چینلل ہر چینلل پر ہر مفتی صاحب کے لیے ہر چمات اور تنظیم کے لیے کوئی ایسے لوگوں کو سمجھائیں کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں ان کے پیچھے بڑی نماز ناجائد ہے فتح و رضویہ کی روشنی حال حضرت سے کسی نے پوچھا اگر کوئی پیر کو خدا کہے اور خدا سے مراد اللہ نہ لے ویسے رہنما لے لے لیڈر آپ نے فرما وہ بندہ کافر پیر 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 جو اس کے کفر میں شاک کرے وہ بھی کافر ان بندوں کے پیچھے جب تک پھر گلمہ نہ پڑے نماز نہیں ہوتی بیویاں نگاہ سے نگل جاتی ہیں تو آج دین سے اتنی بغابت جب خود دین کے ٹھیکے دار کر رہے ہوں جن کا عقیدہ شئی آپ سب کا میرا مجھ درکہ فریضہ ہے آج اس زمین پر ہم زندہ ہیں اور کل ہم سے بھی پوچھا جائے گا تمہارے ہوتے ہوئے دین سے دھاندلی ہوتی رہی تم صرف اس لیے چھپ رہے کہ گالیاں ملے گی تو مطلب یہ تمہارا اپنا تقدس دین سے تم نے پھر زیادہ سمجھا کہ ہم بچ جائیں دین ویران ہوتا ہے تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ خود گالیاں کھا لیں ہر تقریر کیوز میں ہزار بہت اچھا ہے لیکن کل قیامت کے دن یہ تو بتائیں کہ رب جب اندھیرے میں دین لوٹا جا رہا تھا ہم نے بٹن جلا کے بلب جلا یا